ہلو اسلام علیکم درست و امید کرتا ہوں آپ سب کیاریت سے ہوگے گھروں میں اور آج کی ویڈیو جو ہے اب میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یوٹیوب چینل پر کمنٹنگ کی تھی اکثر لوگوں نے کہ بھائی ان کے پاس ایٹرنیٹ کے ایکسس نہیں ہے آپ کس طریقے سے پیپر کے سوال سالف کرو گے اور آج ہی کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک میتھر بتانے لگا ہوں کہ آپ کوشنز کے آنسر کو اور ریفرنس کو کس طریقے سے ترطیب دے سکتے ہو تو میری ویڈیو لانگ ہوگی بٹ آپ کو کمپلیٹ دیکھنی پڑے گی تاکہ آپ لوگوں کو پیپر سالف کرنے میں کوئی ایشو نہ آئے اصل ایشو پتہ کیا آ رہا ہے ایشو صرف یہ آ رہا ہے کہ ہم نے آج سے پہلے اوپن اینڈٹ کوسچن نہیں دیا ایک اوپن اینڈٹ نہیں دیا دوسرا اوپن بک پیپر نہیں دیا اب ایک ہمیں بک اگر ہمیں یہی پیپر دے دیا جاتا اگزامینیشن حال میں تب ہم یہ پیپر آسانی سے کیوں کر سکتے تھے کیونکہ ہم نے پہلے بک کو ریڈ کیا ہوا تھا اب ہم لوگ بک کو ریڈ نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ جسٹ کوپی پیسٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں اور کوپی پیسٹنگ ہم سے ہو رہی نہیں ہے ٹھیک ہے ایک تو بات جی ہے دوسرا یونیورسٹی نے کچھ کوسٹنز ایسے دی ہیں جو کہ ہماری سمجھ سے باہر ہیں یعنی کہ ہمارے انڈسٹینیبل نہیں ہیں ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے سمرنائز کیا ہے اوورال بک کو جیسے کہ اب میں آپ کے سامنے ایمیٹ کی بک اوپن کی ہوئی ہے میں نے اس میں آپ کو ٹوٹل میں یونٹ دکھا رہا ہوں کہ تقریباً آٹھ نو نو یونٹ ہیں اور جبکہ سوال اس میں دیئے ہوئے چار مطلب کہ اس نے کوشش کی ہے بک کے اندر کے دو چپٹرز کے اندر سے ایک سوال بنائیں اور یہ سوال بھی ہو اوپن اینڈڈ مطلب کہ اس کا جواب جو بھی بندہ دے رہا وہ سمجھے یار میں نے جو لکھا ہے وہ پورا نہیں آرہا اسی یہی ایشو آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آرہا یار میں کیا لکھوں تو وہ مجھے زیادہ نمبر دے گا اور پتنے یار میں نے اتنا تھوڑا لکھا ہے کیا مجھے جو ہے کیا کہتے ہیں اگزامینر نمبر دے گا مارکس دے گا یا نہیں دے گا ٹھیک ہے تو اس چیز کو تھوڑا سا کمپلیکیٹ کیا گیا ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا پہلی چیز ہے ٹھیک ہے دوسری چیز ہے کہ آپ لوگوں نے پینکنس جو اپنے اوپر ہو رہی ہے اس کو آپ کنٹرول کرو ٹھیک ہے آپ سب سے پہلے جو ہے نا سب سے پہلے دیکھو کہ کون سے پیپر سب سے آسان لگتا ہے آپ کو کیوں تو آپ پہلے کر سکتے اس پپر کو آپ اپن کر لوگے اگر آپ کے لیپ ٹاپ ہے لیپ ٹاپ پر اوپن کر لو اگر آپ کا لوگ کا فی偉ی کمپیوٹر لیپ ٹاپ نہیں ہے سل فون نہیں ہے آپ کے پاس گت میری ویڈیو سل فون پر دیکھ رہے ti تو آپ نے پیپر کو لے لینا ٹھیک ہے پیپر کو اپن کر لینا سالفون کے پر آپ نے ان چاروں سوالوں کو لکھ لینا ہے اپنے کاغس پر ٹھیک ہے کاغس پر لکھنے کے بعد آپ نے اپنی شیٹس اٹھا لگے ٹھیک ہے جیسے میں نے مثال کے طور پر آپ لوگوں کے اگزمپل دینے کے لیے میں نے ایک شیٹ اوپن کی ہے ٹھیک ہے جس میں میں نے کوششن کے آنسر لکھوں گا جس میں نے ایک کوششن کا آنسر یہاں پر لکھا ہے یہاں پر جس میں نے کوششن پیسٹ کر دیا کوششن نمبر وان ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جس پہلا سوال لکھ لگے اور نیچے جگہ چھوڑ دوگے اب کیا کرنا ہے ہم نے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے دوسرا کام یہ کرنا ہے ایک پیج کو آپ سپریٹ کر کے الگ کر لوگے کس پیج کو اس پیج کے اوپر آپ نے لکھ لینا ہے ریفرنس ٹھیک ہے اس کو آپ نے ریفرنس لکھ لینا ہے ٹھیک ہے اور اس ایک میں میں آڈیو مائک سیٹ کر لوں اپنا ٹھیک ہے اب اس کو ریفرنس لکھنے کے بعد میں نے ریفرنس لکھ دیا ٹھیک ہے سمجھو مثال کے طور پر ریفرنس لکھ دیا یہ میں نے آئی ڈی کے طور پر لکھا ہے ٹھیک ہے جس میرا آڈیو مائک ایک تو سیٹ نہیں ہو رہا ایکسٹیم لی سوری فر دیٹ اچھا اب میں نے یہاں پر ریفرنس لکھ لیا اب آپ لوگوں نے کیا کرنے ایک صفحہ الگ کر لینا اس کے اوپر آپ نے ریفرنس لکھ دینا ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ ریفرنس کے ساتھ آپ لکھ دو گے اوپر اچھا question number one full reference reference ٹھیک ہے full reference ٹھیک ہے اس کی correction آپ خود کر لوگے ٹھیک ہے اب میں نے اس کو delete کر دیا اب میں یہ لپٹوپ کے اوپر کر رہا ہوں آپ لوگ اس کے پیچھ کے اوپر کرو گے accepted page کر لو ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے ہم نے پہلا سوال read کرنا ہے اور پہلے سوال کو کم سے کم تین دفعہ ہم نے read کرنا ہے اور تین سے زیادہ دفعہ read کرنا ہے کہ ہم اس سوال سمجھے سوال میں پوچھا کیا ہوئے کہتا ہے do why do we need a value based curriculum in پاکستان how can it be developed اچھا پہلے اس حصے میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے value based curriculum نکالنا ہے اور اس میں جو ہے ہم نے اس کو develop بھی کرنا ہے اب کس کو develop کرنے کی بات کر رہا ہے وہ curriculum کو ٹھیک ہے اور کون سا curriculum value based اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے book کھول لینی ہے ٹھیک ہے ہم نے book کے اندر سے سب سے پہلا کام indexing کھول لینی ہے ٹھیک ہے index کھولنے کے بعد اکثر books میں introduction کے ساتھ اس طرح سی indexing بھی دی ہوئی ہے یہ اگر آپ کے book میں ہے تو آپ کی book بہترین ہے اس کے اندر سے آپ کو فوراں جواب مل لیں گے ٹھیک ہے introduction objective اس کے بعد scope of curriculum ٹھیک ہے scope of curriculum اس کے بعد ہم دھونڈتے ہیں ہم نے دھونڈنا ہے value based curriculum ٹھیک ہے اب اس میں value based curriculum ہم دھونڈتے ہیں کس میں ہے ٹھیک ہے یہ چیز میں آپ کے سامنے آپ لوگ دیکھ رہے ہوگی کہ مجھے تھوڑا time لگ رہا ہے جو ready made content بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں میں ان میں سے نہیں ہوں میں آپ کے سامنے ہی اس کو find out کروں گا process of curriculum ٹھیک ہے اس کے بعد introduction bibliography ٹھیک ہے activity need of diagram ٹھیک ہے curriculum design principles of curriculum ٹھیک ہے اب انہوں نے جو تھوڑا سے چیننگ یہ کیا کہ words کی چیننگ کر دی ٹھیک ہے اسی پر اب بھائی مجھے تو یہاں پہ نہیں مل رہا ٹھیک ہے اب جیسے میں جب یہاں پہ نہیں مل رہا اب میں کیا کروں گا اب میں آ جاؤں گا book کے اندر ٹھیک ہے book کے اندر آنے کے بعد میں کیا کروں گا scope آنے کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں انڈ پر آ جاؤں گا انڈ پر آنے کے بعد میں اب بک میں سے دیکھتا ہوں کہ ٹائم سیونگ کرنے کے لئے ایکسرسائز اس کے اندر تو ڈیچیل نہیں ہے جو میں دیکھنا چاہا رہا ہوں ٹھیک ہے تو دوستو جو چیزیں موجود ہوں گی وہ تھوڑی سی complicated ہیں لیکن آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رکھے کیا کرنا اب انہوں نے کیا کیا پیپر میں چیز کا نام اور ڈال دی ہے اور جبکہ book میں اس کا change ہے تو آپ تھوڑی سی اککل استعمال کرنے ہے تھوڑا سا مائن استعمال کرنے کی ہاں یار یہ چیز جو ہے یہ تھوڑی سی اس سے ملتی جلتی تو ہے یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اگر اس کو گوگل کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے اگر اس کا concept پڑھا ہوگا تو آپ فورا اس کو بتا دو کہ یہ چیز آپ نے پڑھ ہوئی ہے کرکولم کو کیسے بنانا ہے اور اس کو دو کیسے کرنا ہے تو اس کے لئے پہلے میں جاؤں گا تو اس میں اگر پہلے ہی اٹرودکشن نہیں آئے گا فاؤنڈیشن نہیں ہے پروسیس آف کرکولم پروسیس میں کچھ نہ کچھ لگتا ہے مجھے اس کو میں چھوڑ دوں گا کرکولم ڈیزائن ٹھیک ہے ڈیویلپ ڈیزائن اب یہاں پہ ڈیزائن کا ورڈ استعمال کیا ہے جبکہ یہاں پہ کون سا ہے ڈیویلپ ڈیویلپ ڈیزائن ایک ہوتی ہے میں کیا کروں گا چپٹر نمبر 4 unit 1 question نمبر یہاں میں 4 لے دیتا ہوں چپٹر نمبر آج میں ایک ہاتھ سے ٹائپ کر رہا ہوں اسی ویجے سے آسی ہے سیچ کر کے 0 4 ٹھیک ہے اب میں آگے جا کے اس کو چیک کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے بھئی چپٹر نمبر 4 میں کیا مجھے اس کا جواب ملتا بھی ہے یا نہیں ٹھیک ہے میں اب ایک پارٹ جو ہوگا نا کوشن کا وہ کوئی مرضی آپ پر لے لو ایک پارٹ آپ کو بک میں سے ملے گا ایک پارٹ اس کا بک میں نہیں ہوگا ایک کوشن کا پارٹ جو ہوگا وہ آپ نے خود سے لکھنا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ پریشان ہونے بات نہیں ہے کوئی اوپن ہوگا اب یہاں پہ جسٹ میں ڈھوننے کی کوشش کر رہا ہوں کارکولم ڈیویلپ میٹ کو آپ لوگوں کے سامنے ایویلویشن ٹھیک پلائننگ انٹینشن اسی طرح آپ اپنی بک پر دیکھتے جاؤگے ٹھیک ایکٹیویٹی ایکسرسائز منیجز زیادہ آگیا یہ کارکولم ڈیزائن ٹھیک ہے اب ڈیزائن میں ہم نے کوشش کرنا ہے ان چیزوں کو ریڈ آؤٹ کریں اکثر ہمارے سوال اسی اوپجیکٹی سے بھی مل جائیں گے جیسی ہمیں اوپجیکٹی مل مطلب کہ اس سے آگے ہمارا جواب شروع ہے ٹھیک پرنسپل آف کارکولم ڈیزائن نئی پرنسپل نئی چاہیے ہمیں ڈیٹ آف کارکولم ڈیزائن ٹھیک ہے اب یہ دیکھ رہے ہو ٹائپس آف کارکولم ڈیویٹی بیس کارکولم جو ویلیو بیس ہے ادھر انہوں نے ویلیو بیس کا نام دے دیا اور ہمارے پاس اکثر اسل اس کا نام جو بک میں دیا ہو اکٹیویٹی بیس کارکولم ہے بہت آرزی سیم اتنا ڈیفرنس نہیں ہے ڈیویٹ ڈیویٹ ٹھیک ہے اب اس میں ٹائپس آف کارکولم میں آپ یہ دیکھ سکتے اس کے اندر سٹیپ بی سٹیپ جو دیزائننگ میں فیز آرہ میں اس میں کنس وہ اکٹیویٹی بیس کارکولم ہے ٹھیک ہے تو پہلے بھالے حصہ جو ہے ہمیں پاکستان کے اندر امپلیمنٹ چاہیے تو یہ چیز آپ نے اپنے ہینڈ سے خود لکھ نہیں ہوگی یہ چیز آپ کو بک کے اندر سے نہیں ملے گی ٹھیک ہے تو جو بک ہے بک کو میلی انہوں نے فوکس کی ہے کہ آپ نے پوری بک پڑھ لی ہے اس کے بعد آپ لوگ کیا آپ کی پرسیپشن بنتی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ یہ سوچ لگوں کو اندازہ ہو جائے کہ میں کیا اب بک کو ریڈ کرنے کے بعد ہمارے ان کی جو objective ہوتے ہیں وہ ہی انہوں نے سوالوں میں develop کی ہے objective of this course hopefully you completed the course the student will be able to explain the foundation of curriculum discuss the selection of organization content appropriate design of curriculum یعنی یہ جیسے curriculum design رہے ہیں کہ آپ نے یہ چیز کو اپنی wording میں لکھو آپ کے جو بھی سوال آئیں آپ پریشان نہیں ہوگے آپ اس سے related ایک دفعہ پڑھ لو جو چیز آپ کو بک کے اندر سے مل رہی ہے آپ سب سے پہلا کام کیا کرنا آپ سٹیپ بے سٹیپ چیز بتانے لگاؤ کرنا ہے کہ یہ یہ topic بک سے related ہے آپ نے ایک پیج پر انہی questions کے ساتھ لکھ دو گے اب ترتیب وائز آپ اس میں لکھ دو گے پیج پر اس کے بعد آپ نے topic پڑھ دی ہے مثال کے دور پر میں آپ کو chapter 4 پر لے کر جاتا ہوں کے chapter 4 کا یہ topic جو ہے میں نے پورا read کر لیا ٹھیک ہے اب اس کو میں اپنی wording میں لکھ لینا ہے ٹھیک ہے اب لکھنے کے بعد کیا ہوگا اب میرے پاس ہی ایک آپ کہہ رہے تھے ریفرنس کا ہم نے شروع میں ایک پیج الگ کیا تھا اس کو ہم سب سے آخر میں پیج کی سیٹنگ کر کے بیچ میں ڈال دیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے پوائنٹ بائی پوائنٹ جو ہے ہم نے یہاں پر لکھنا ہے اب جیسے فلیکسبل سیکشن جس ایک مندہ دوں پلیز آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑ رہا ہے آپ ٹائم پوائز پہ قیمتی ہے لیکن میں آپ سٹیپ بے سٹیپ ایک ایک چیز بتا رہا ہوں تا کہ آپ لوگوں کے لئے مشکل نہ ہو ٹھیک ہے اب جیسے need and design of curriculum یہ ہم نے دیکھ لیا اب اس کے اندر سے ہمیں ریفرنس کہا سے ملیں گے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے کیا کر نا ہے یہ چیز جو دیکھ رہے ہو یہ ریفرنس آ رہے ٹھیک ہے میں کیا کروں گا exactly اس کو جو ون لکھا ہوگا اب میں نے ریفرنس ڈال لیا تو میں یہاں پر لکھ دوں گا جیسے میں مثال کے طور پر یہ explain کی ہے تو یہاں پر میں ون ٹھیک ہے یہاں پر ون لکھ دیا اب جو چیز explain کیا اس کے ساتھ ہی میں اگر اس کی ڈیٹیل لکھ رہا ہوں تو دوسرے پیج پر میں یہاں پر لکھ دوں گا ایس ایس وائ ایل او آر جی ڈال جی ای 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 دی ایم ٹھیک ہے اور بک نیم کری کولم پلیننگ فار بیٹر ٹیچنگ ٹھیک ہے 22 پی 27 ٹھیک ہے اب یہ آپ کو دکھانے کے لیے میں ویڈیو لانگ نہ ہو جا اس لیے آپ نے یہ ایدھر پیسٹ کر دینا ہے سیمپل دی ایٹ اس طرح ٹو کر ڈھونڈو گے جہاں پر آپ کو مل رہا ہوگا جہاں پر بک سے ریلیٹیڈ آپ کو ڈیٹا اس سے ریلیٹیڈ مل رہا ہے آپ نے اس کا ریفرنس اٹھانا ہے آپ نے ایک الگ پیج اسی طرح چار پیجز آپ پہلے سے سیپریٹ کر لینا ہے جو کہ آپ نے ریفرنس کے لیے کرنے اوپر ریفرنس لکھو خوبصورت کر کے اور نمبر ون اب جو چیز اس کا ٹاپک اٹھا رہے اس کے ساتھ یہاں پہ نمبر ون لکھو اور ایڈ پہ آپ نے یہاں پہ نمبر ون دیکھ کر لینا اسی طرح بک سے اٹھائے ہوئے سوال نہیں ہیں ان کے جو ابجیکٹیف تھے اس بک کو پڑھنے کے بعد آپ نے جواب دینے ہیں تو اس لئے آپ لوگ پریشان ہو رہے ہو آپ لوگوں کو جو بک کوشن سے ریلیٹی چیز ملتی ہے اس کو ایک دفعہ سٹیڈی کرو اس کو لے کے دو اور ریفرنس میں نے آپ کو جیسے بتایا ہے کہ ریفرنس آپ کو ریفرنس کو اگر آپ کو نہیں آتا مثال کا دور پہ انگلیش ہے اردو ہے آپ translation کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ اگر ٹیچر سے گائی نہیں لے سکتے کچھ بھی آپ مسئلہ ہے آپ گھروں میں ہو تو پلیز آپ لوگ کمنٹ کرو میرے چینل یو یو انفو پار اور میری ویڈیو کو لائک اور سب کرنا نہیں بھولو گے پھر بھی اگر کوئی سوال ہوتا ہے تو آپ لوگ پلیز میرے سے پوچھ سکتے ہو ٹھیک ہے اب میں ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں آپ لوگوں کے لئے کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے پہلا کام اپنے پیپر سوالوں کو تین سے چار دفعہ ریٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے پہلا سوال لکھوگے اور ساتھ ایک پیچ سیپریٹ کر لوگے اس کو لکھ دوگے آپ ریفرنس کے نام پہ آپ نے کیا کرنا ہے اب اس میں سے کچھ حصہ ہوگا وہ بک سے ریلیٹ ہوگا کچھ حصہ ہوگا وہ آپ کا آؤٹ سائیڈ ہوگا جو آپ نے اپنی طرف سے لکھنا ہے وہ جتنی مرضی ڈھونڈ لوگے بک سے اس کا جواب نہیں ملے گا جو بک والا پورشن ہے اس کو آپ پڑھنے کے بعد بک دیکھ کے اپنی ورڈنگ میں لکھ لوگے اس میں ساتھ اس کے آپ 1 2 3 4 5 6 آپ numbering دے دوگے 1 2 1 دے دیتے اور ریفرنس تو آپ کو ایک ریفرنس ملتا ہے آپ نے یہاں پہ دیکھ لیا بک سے آپ کو دوسرا ریفرنس ملتا آپ نے دوسرا یہاں پہ لکھ لیا ٹھیک ہے اسی طرح ریلیٹڈ بنتی ہیں آپ اس کے مطابق اس کو لے دو لیکن سوال کو دو سے تین دفعہ پڑھو سوال کے تین سے چار پورچن ہیں جو کہ آپ شروع میں دیکھ کے بعد بند کر دیتے ہیں تو کمپلیٹ ویڈیو دیکھ لیے آپ کو بہت بہت شکریہ ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے یہاں سے ایک لائن کے ورڈ کاؤنٹ کرو گے ایک دو تین چار پانچ شے سات آٹ نو تس کیارہ بارہ ٹھیک ہے یعنی کہ اس کو ایک دو تین چار پانچ شے سات آٹ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ دولہ سترہ اٹھارہ انیس پیس اکیس اکیس ٹھیک ہے تقریبا ٹونٹی ون لائن سے ٹھیک ہے اکیس لائن سے اور ہر لائن میں تقریبا بارہ ورڈ ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں ہم کلکولیٹر نکالتے ہیں بارہ ضرب اکیس لائن ٹھیک ہے تو ہمارے ٹو ہنڈرڈ کی قریب قریب اس میں ٹوٹل ورڈ ٹو ہنڈرڈ آرہے اب ذرا اس کو چیک کرتے ہیں کہ ہمارے ٹوٹل کتنے ورڈ اس میں ہم یہ اب کوشن کی ٹوٹل ہمارے پاس ٹوٹل ورڈ اور یہاں پر تھوڑا سی ریشو زیادہ آرہی ہے اس میں سے کم سے کم آپ نے ٹھیک کر دی ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک یعنی کہ ٹو ہنڈر ورڈ کا آپ کا یعنی کہ آپ کے ایک پیج پر دو سو لفظ آتے ہیں ٹھیک ہے تو پیج آپ پر دیکھو گے کہ آپ کو کتنے چاہیے ایک سوال کے لئے کم سے کم آٹھ سو ورڈ چاہیے ٹھیک ہے دو سو آپ کے اس پر آگ ہے ضرب کر دو اس کو اگر ہم چار سے تو ہمارے پر کتنے لفظ ہو جاتے ہیں آٹھ سو یعنی یہ آٹھ سو ورڈ آپ کے ہو گئے ہیں چار پیج کم سے کم آپ نے چار پیج لکھ نے ہیں تو آپ کے چار سے پانچ پیج آپ ریڈ بیک کر لو ایک سوال کے لئے چار پیج میکسیمم ہیں آپ کے اگر آپ کی رائٹنگ میں دیکھ کریں گے تو انہیں پتہ چل جائے کہ ایک سوال اس نے پیج پر لکھ ہے تو اس کا مطلب اس کہ میں آپ لوگوں کی help کر سکت رہا اللہ حافظ